موئن الملت و الدین اتائے رسول ہندو الولی حضرت خاجہ موئن الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں حج کے لئے گیا جب میں منا مزدلف آرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبائی کہتے دیکھا عقیدہ مسلمان کا کہ میرا رب ایک ہے میرا رب ایک ہے میرا رب ایک ہے میرا مالک ایک ہے وعدہو لا شریق ایک ہے میرا اللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا لبائی 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 پکارتا وہ آدمی جب لبائی کہتا تو جواب آتا لا لبائی تو غیر آذر ہے وہ پھر کہتا میں حاضر ہوں پھر آواز آتی تو غیر آذر ہے حضرت خاجہ موئن الدین اجمیری علی رحمہ فرماتا ہے میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتا ہے جب تُو لبائی کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبائی تو غیر آذر ہے تجھے پتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ رو پڑا کہنے لگا موئن الدین مجھے پتا ہے میں نے کہا اچھا کہنے لگا حضور چوبیس سال بیٹ گئے میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں یہ میرا چوبیس وہ حج ہے اور ہر سال آکے کہتا ہوں لبائی لبائی میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں لبائی لبائی یہ بے نیاز ہے ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبائی نہیں تو غیر آذر ہے ہر سال کہتا ہے خاجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگ ٹیک کھڑے ہو گئے میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے ہر سال ہی آ جاتا ہے چوبیس سال ہو گئے ہر سال تو فرماتے ہیں اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں میدانِ عرافات میں کھڑے ہو کے اس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں کہنے لگا مہین الدین ایک ہی تو رب ہے یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں جب ہے ہی ایک آنا ہی اس کے دروازے پہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھے تب بھی اس کی بینعادی ہے یہی کہاں جاؤں کس کے دروازے پہ جھکوں یہی میرا مالک یہی میرا خالق یہی میرا رازق خادصہ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا حاطف غیب سے آواز آئی مہین الدین تو پیچھے آٹھ جاؤ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے تو اس کے بیچ اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے چوبیس سال ہو گئے جس کا بھی حج قبول فرمایا ہے اس کی لبے کی برکت سے قبول فرمایا تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں میں کدھر جاؤں میرے عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی کے والدِ گرامی بڑی خوبصورت بات فرماتے فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا حضرت کس طرح فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا کوئی ضرورت گھر کی بتائی تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ دنوں میں دے دوں گا عورتوں کا مزاج ہوتا ہے گھر کے کام انہوں نے بتانے ہوتے پھر دو چار دن کے بعد کیا آنے لگی حضرت کوئی ایک کام کہا تھا آپ فرمانے لگی ابھی جیب میں پیسے نہیں ہے در آتے ہیں تو کچھ کر دیتا دو چار دن کے بعد پھر عرض کرتی حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا نراز ہوا میں نے کہا تُو بار بار کہتی رہتی ہے تجھے بتایا تو ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا فرماتے ہیں جب میں نے جھڑکا تو وہ بھلی معنص روح پڑی اور رو کر کے اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی رو کے کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خامد ہیں بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں کون ہے میرا اور میں کس سے جا کے کہوں کس کی کس سے جا کے میں کہوں کہ میرا یہ گم بات دیا جائے آپ فرماتے ہیں اس نے بات کہی تو میں رونے لگا مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا آپ رو پڑے تو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں میں دکھی ہوں میں تکلیف میں ہوں میں آزمائش میں ہوں میں بیمار ہوں اے اللہ میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں اے اللہ میں فلان تکلیف سے پریشان ہوں اے اللہ امیر زبانہ میری غربت کا مزاک اڑاتا ہے اے اللہ جہدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے تو ہی میرا رب ہے بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں تیری بارگاہ میں ارز نہ کروں تو کدھر جاؤں تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤں فرماتے ہیں جب میں یوں روہ کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراں عطا فرما دو جو کہتا ہے اسے دے دو بھائی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا جب تو اللہ کے توہید کا تجھے ریزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو بچ جائے دوسرا فائدہ توہید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی عالمگیر توہیدِ باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا نبی پاک نے فرمایا الخلق و یالاللہ فاہب الخلق اِلَى اللَّهِ مَاقْسَنَا اِلَى آلَهِ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے یہ سوچ پیدا ہوگی سوچ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے کوئی عجمی نہیں کوئی عربی نہیں کوئی گوڑا نہیں کوئی کالا نہیں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی غریب نہیں کوئی امیر نہیں ایک ہی سفرے کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے فرمایا جب تُو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تُو پیار کرے گا اور پھر پھر تُو بندوں کی طرف سے بینیاز ہو جائے گا بندے کیا کہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کوئی تیری تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں اس لیے کہ تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی تُو اللہ سے عجر لینا چاہتا ہے اب تُو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عجر لینا چاہتا ہے اب تیرا سارا خیال رب کریم کی طرف چلا گیا اب تُو یہی کہے گا کہ بس میرا رب راضی ہونا چاہیے تُو مخلوق سے پیار کرے گا تُو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا تُو عشق شوئی کرے گا غریب پروری کرے گا اس لیے کہ تُو سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے میں نے پیار کرنا